جس طرح بھی میں اپنا ہاتھ ہی در ڈالتا ہوں گاری کی آٹومیٹک اس کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے تیوٹا فورچونس سگما کا ریو لے کر آئے جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کے لیے لیجنڈر کا بھی ریو لے آئے تھا وائٹ کرے ہمیں اس ویڈیو میں میں نے سوچا کہ آپ کے لیے بلیک والی کا بھی ریو لے کر آیا جائے اس ویڈیو میں ہم اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز کی بات کرے گے کب وہ لونچ کی گئی تھی کیا اس کے پرائیس ہے اور یہ آپ کو کس شوروم میں مل جائے گی آپ اگر لینا چاہتے ہیں آپ کو پرائیس بھی بتا دوں گا شوروم کا بھی لکیشن بتاؤ گا کہ آپ کہاں سے یہ والی گاری لے سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیلز کی بات کی جائے گی ویڈیو شروع کرنے سے بڑے اگر ابھی تاک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لے ویڈیو کو لائک کر لے چلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں میں 2.8 لیٹر ڈیزل ویڈیو کو پھر لانچ کیا تھا پہلے تو انہوں نے ڈیزل ویڈیو کو نہیں لانچ کیا تھا 2016 سے 2020 تک ایک ہی شیپ آ رہی تھی پھر 2021 میں ٹیوٹا انڈس نے اس گاری کی شیپ کو چینج نہیں کیا بوڈی وہی تھی لیکن سب لائٹس کو چینج کیا گیا تھا اور ساتھ اس کے ساتھ ایک لیجنڈر ویڈیو کو لانچ کیا تھا جو کہ 2022 کی مارچ میں لانچ کیا گیا تھا لیجنڈر ویڈیو پہلے تو 2.8 میں اس کی لائٹس کو چینج کر دیا تھا جیسے کہ فرنٹ آپ کو لائٹس کی شو ہو رہی تھی چینج ہے بیک کی لائٹس جو تھی اس میں چینجنگ کی گئی تھی لیکن وہ زیادہ چینجنگ تو نہیں کی گئی تھی صرف لائٹس میں تھوڑی بہت انہوں نے دی آر ایل اور انڈکیٹر کی چینجنگ کر دی گئی تھی اور دی آر ایل اس کی چینج کی تھی اوٹو ہائی بھی مسیس کی اپشن دالی تھی اور فورچونے میں اس طرح کہا کہ ٹونٹی ٹونٹی ون میں اس گاری کی لائٹس کو چینج کیا گیا تو فرنٹ جو گریل تھی پہلے کروم میں آ رہی تھی یا بلیک گریل مل جاتی اس گاری کا بتا دوں تو ٹونٹی ٹونٹی ون موڈل ہے ٹیوٹا فورچونے سگما ہے اور یہ والی گاری مجھے جنہوں نے پروائیڈ کی ہے لیٹینم موٹرز ہے اگر کوئی گاری یہ والی ٹیوٹا فورچونے سگما فورڈ والی بائر کرنا چاہتا ہے تو میں آپ کو لوکیشن ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس گاری کی پرائیس بھی بتا دوں گا اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو یہاں پہ آکے فورچونے سگما والی لے سکتے ہیں اس گاری کے سب سے پہلے اگر ہم لوگ ویرینٹ کی بات کرے تو سگما ویرینٹ ہے اور اس میں لیجنڈر میں بھی ویرینٹ آتا ہے اس میں تھوڑے بہت فرق بھی ہے میں آپ کو بتاتا ساتھ ساتھ جاؤ گا کہ لیجنڈر اور سگما والی فورچونہ میں کیا فرق ہے تو اب ہم لوگ اس گاری کے ریویو کی طرف آئے تو سب سے پہلے اگر پرائیس کی بات کر لی جائے تو اس گاری کے پرائیس ہے ایک روہ پہنتیس لاکھ اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو پلیٹینم موٹرز لوکیشن ڈسکرپشن میں ملے گی کراچی میں یہ والا شورو میں خالبین ولی روڈ پہ اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو جہاں پہ آکے آپ کو یہ والی گاری مل جائے گی باقی آپ کو وہاں پہ رہو روکو ہترا کی گاری بھی مل جائے گی دوسری کرولا وغیرہ بھی مل سکتی ہے اب ہم لوگ اگر اس گاری کی ریویو کی طرف آ جاتے تو ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی مارچ کو انہوں نے لیجنڈر کو لونچ کر دیا تھا جس کے اندر تھوڑا بہت دیفرنس آیا تھا لیکن یہ بلیک ہے تو آپ کو زیادہ دیفرنس پتا نہیں چلے گا آپ اگر دیکھ سکتے ہیں اس کی ایلی ڈی لائٹس انہوں نے بہت ہی نیو سٹائل ملی اگر آپ لیجنڈر دیکھیں اس میں آپ کو اس طرح کا ڈی آر ایل نہیں ملے گئے لیکن اس گاری میں آپ کو ڈی آر ایل مل جائے گے جو کہ سگبہ وینیل لیکن آپ کو لیجنڈر میں ڈی آر ایل نہیں ملتے لیکن آپ کو وہاں پہ ٹیٹرہ ایلی ڈی ہیلیمز مل جاتے ہیں یہاں پہ کروم گریل ملتی لیجنڈر میں آپ کو یہ بلیک میں مل جائے گی میں ساتھ ساتھ آپ کو لیجنڈر کا بھی ڈی فرنس بتاتا رہوں وہاں پہ ویسے روکو خری ہے ہائلیکس کی وہ والی گاری میں بھی انہوں نے اسی طرح کی چینجنگ کی جیسا کہ انہوں نے فورچونہ میں چینجنگ کی یہاں پہ آج ہے تو ہمیں بلیک کلر کے اندر بمپر ملتا جو کہ ساتھ پارکنگ سنسر ہے اس گاری میں فرنٹ پہ ہمیں ٹو پارکنگ سنسر مل جاتے ساتھ فوگ لیمز ملتے ہو جو اس کا انڈیگیٹر اگر آپ سائیڈ انڈیگیٹر دیکھیں تو یہ ہمیں سیکوینشل نہیں اس میں ملتے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا لیجنڈر میں سیکوینشل مل جاتے آپ اگر لیجنڈر کا ریویو دیکھنا جاتے لنک دسکرپشن میں ہمیں سیکوینشل مل جاتے انڈیگیٹر اس میں تھوڑے بہت ہم انٹی پینچ فیچر بھی ایک ہوتا وہ بھی میں آپ کو سمجھا ہوں کہ کونسا فیچر وہ آپ کو گاری کے انٹیریر میں جا کے بتائیں گے اگر ہم لوگ فرنٹ کی اس کی لک کی بات کے تو فرنٹ کی لک اس کی ویسی ہے جو کہ پہلے فورچونوں میں آ رہی تھی ٹونلی ٹونٹی یہ بات صرف انہوں لائچ کو چینج کیا باقی فرنٹ کی اگر آپ وائٹ کلر میں دیکھیں گے سائیڈ الوئی ویلز کی بات کریں تو الوئی ویلز اس کے پہلے فورچونوں کی تھوڑی بہت انہوں نے دیزائننگ چینج کی جو کہ ہمیں ایٹین انچیز کے الوئی ویلز بل جاتے ہیں یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ہمیں ریٹریکٹی بل سائیڈ بیرز بل جاتے ہیں ویڈ انڈیکیٹر تھری سکسی ویو کیمرہ ابھی تک کیوٹا کمری نے فورچونوں میں نہیں دیا ٹو ڈوز میں کیلے سینٹری کی اوپشن ہے اب اس کی ہم لوگ آپ کو بیک دکھا دیتے آپ اگر اس گارے کی بیک دیکھ سکتے تو بیک پہ آپ کو سیکوینشل انڈیکیٹر نہیں ملتے کیونکہ فرن پہ بھی نہیں ملے گے نہ تو ریئر پہ آپ کو سیکوینشل ملے گے سگما والی میں آپ کو اس طرح ملتے لیکن جو دوسری لیجنڈر ہے اس میں آپ کو سیکوینشل ملتے جو کہ انڈیکیٹر آپ کو ایسے ٹرن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوگے بیک پہ دیکھیں تو فورچونہ کا لوگو مل جاتا ویڈ کروم گریل وہاں بھی لیجنڈر کی بات کے تو لیجنڈر میں آپ کو یہاں پہ بلیک کلے میں گریل ملے گی اب ہم لوگ اس طرف آ جائے تو ادھر ہمیں بیک پارکنگ سینسر نہیں ملتے فرن پہ پارکنگ سینسر مل رہے ہیں لیکن بیک پہ ہمیں نہیں نظر آ رہے تو نہیں ملتے اس میں بیک اور چونہ لیجنڈر میں بھی ہمیں بیک پہ پارکنگ سینسر نہیں ملتے سیپنی کی بات کہے تو سیپنی اس کی نیچے مل جاتی ہے یہاں پہ فور ایکس فور کی بیجنگ ہو ساتھ سگما کی بیجنگ مل جاتی ہے اب ہم لوگ اس گاری کی بوٹ اوپن کرنے سے پہلے بتاؤ تو یہاں پہ بیک وائپر مل جاتا ساتھ ہمیں بریک لائٹ مل جاتی ہے اب اس کی بوٹ اوپن کرے تو بٹن سے اس گاری کی بوٹ اوپن ہوگی تھوڑی دے بٹن کو اگر آپ پریس کری رکھے گے تو پھر اس گاری کی بوٹ اوپن ہو جائے گی اب اس کی بیک کی بات کہے تو سیون سیٹر میں یہ والی گاری آتی ہے ابھی سیٹس اس کی بند ہے لیکن آپ اوپن بھی کہنا چاہے سیٹس کو اوپن کر سکتے سیٹسیدر آجے گی جہاں پہ آپ کو بوٹ سپیس سوری سے مل جائے گی کیوڈا فورچونس سیون سیڈر میں آتی ہو ٹرنک سپیس بھی اس میں زیادہ مل جاتی ہے ابھی وہ جو میں نے آپ کو اینٹی پنچ فیچر بتایا تھا وہ والا فیچر یہ ہوتا ابھی جس طرح میں گاری کی اوٹو بوٹ کو کلوز کرو گا ابھی جس طرح اگر کسی بندے وغیرہ کا ہاتھ آ جاتا بیچ میں جس طرح ابھی میں اپنا ہاتھ ایڈر ڈالتا گاری کی اوٹومیٹک اس کی ڈکی رک جائے گی کیونکہ اس کو بتا چاہ کہ رک جائے گی اب اس کی بوٹ اگر ہم نے واپس کلوز کرنی ہو اینٹی پنچ فیچر ہمیں یہ مدد دیتا یہ فیچر ہمیں ساتھ ونڈوز میں ملتا فورچونہ میں اس طرح فیچر مل جاتا بھی اس کی میں بوٹ باپس کو کلوز کر دوں گا اب اس کی ہم بیک کی سائٹ پر چلے جاتے ریئر سیز کی طرف ریئر سیز دیکھیں تو مجھے اس گاری کا کلر بہت اچھا لگا پہلے فورچونہ میں بھی ہمیں یہی کلر مل جاتا انٹیری یہاں پہ بھی ہمیں انٹیری مل جو سینڈی کلر مل جاتا ساتھ بائٹو سینڈ کے کلر کی کمبینیشن مل تی یہاں پہ ہمیں آجائے تو ٹویل ووٹ کا بھی لائٹر مل جاتا یہاں پہ بھی ہنڈر سنروف گری میں نہیں مل تی اور لیجنڈر میں بھی نہیں مل تی اور اس طرف دیکھیں تو لائٹس کے کنٹرول ہے اگر آپ اے کنڈیشن کو سیٹ کرنا چاہے کنٹرول مل جاتے وہاں پہ بھی اے کنڈیشن کے کنٹرول مل جاتے یہاں پہ فور ڈوز میں سپیکر ہے بیک پہ بھی سپیکر مل گئے اور یہاں پہ دوز میں اور ونڈوز اس کی اوٹو ہے ساری دیکھ سکتے آپ اوٹو ونڈوز ہیں اب اس گاری کے ہم لوگ فرنٹ کی سائٹ پہ جاتے گاری کے انٹیریر میں جانے سے پہلے یہاں کیلیس کی اوپشن مل جاتی گاری اوپن دی تو میں کیلیس سے نہیں اوپن کی ایک سپیکر ہمیں جہاں پہ مل جاتے ہیں اس طرف آجے تو ہمیں ریٹریکٹی سائن میررز اور فور ونڈوز اوٹو کی اوپشن ہے ساتھ ساتھ اس میں سنسرل لوکنگ ریٹریکٹی سائن میررز اس طرف آجے تو ہم لوگ انٹیریر میں آگے گاری گاری انٹیریر میں آنے سے پہلے اگر آپ کو اس پرانی فور چون جیسا ہی ہے بس بیچ میں کلسٹر مل جاتا جو کہ لسی ڈی مل اس میں آپ کو رینج بتائے گا مائل بتائے گا میں آپ پہلے بتا دوں 25 ہزار کلومیتر کے قریب چلی ایک کروڑ 35 لاک رو پہ گاری کی ڈی ماند ہے اگر کوئی اس کو بائی کرنا جاتا ہے پہ چینجنگ کی گئی پہلے ایسی نہیں یہاں پہ آج تو کلائمک چینج ہو جائے گا کنٹرول وغیرہ ہے یہ پہ ہیل سات اس کنٹرول ہے ہیل سات اس نہیں یہ اگر آپ نہیں کنٹرول کرے سکتے 4x4 کو کنٹرول کرنے کی آپ شن ہے یہاں پہ یو ایسی بی لائٹر ہے اب یہاں پہ دیکھ لے تو ہمیں وائلیس چارجنگ کی آپشن مل جاتی ہے جہاں پہ سات دی کپ ہولڈر کی آپشن ہے یہاں پہ دیکھ لے تو سکس چنواہ پہ آپ کو ڈیش پور مل جاتا اس کے اگر ہم لوگ اس کے ایر بی کی بات کلے تو ایر بی اس میں صرف ٹو ایر بی اگر آپ اس کا ملٹی میڈیا سیرنگ ویل دیکھ تو اس میں سب کنٹرول مل جاتے موڈ کی کنٹرول وائس کمان کول کی اوپشن جہاں پہ آپ اوڈیو کو آگے بی چکرنے کی اوپشن مل جاتی اس طرف دیکھ لے تو آپ پہلے شفتر کی اوپشن مل جاتے اب ہم لوگ اس گاری کو سارت کرتے جیسے میں اس کو بٹن سے سارت کر لیا پوش سارت بٹن اس میں ملتے ہمیں فورچون اس طرح ویلکم کرتی ہے اس لگے آپ دیکھ سکتے 200 کلومیٹر پر پہلے 180 کلومیٹر پہلے آتے ہم میں آپ کو انٹی پنچ دکھاتا جیسے کہ ابھی میں اس کی ونڈو کو اوپر کروں گا ابھی یہ میرا ہاتھ بیچ میں آگئے یہ واپس آگئی یہ ونڈو کیوں کہ اس کو بہت چل گیا کوئی نہ کوئی آگیا یہ فیچر آپ کو انٹی پنچ دکھا دیتے ہوں تاکہ ابھی یہاں پہ دیکھیں میرا ہاتھ آگئے یہ بھی فیچر دی ہے تھوڑا سا تو ادھر لگتے ویسے دو کہ ونڈو تچ کرتی ہمیں پھر سنسر انٹی پنچ فیچر اس سارٹ ہو کے ہمیں واپس ونڈو نیچے کر دیتے آڈیو کنٹرول ملٹی میڈیا سکرین وغیرہ کنٹرول جو کنٹرول کرنا چاہے مینیو پہ جا کے آپ پہ انڈرویڈ اوٹو کی سپورٹ بیک کیمرہ آپ کو دکھا دیتے ریوائز گیر لگا دیتوں میں بیک کیمرہ آپ دیکھیں صرف بیک کی اس میں کیمرہ تھا بیک آپ کو بتا رہے کہ بیک پہ آپ کے گھاری ہے جیسا کے لیفٹ رائی بغیرہ کنٹرول سب چیزیں اس کے کسی بھی طرف کا انگل دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے تو یہ تیوٹا فورچون سگما کا ریویو 2021 موڈل اس ویڈیو میں آپ کو مینے کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل دی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر لینا چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ